صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم اما بعد فعوذ باللہ علیہ الشیخ مالحجی بسم اللہ الرحمن الرحیم نیائیت ہے واجب الاتران کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم مول مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ابدس پر آپ کے اہل بیت اعتحار پر تمام کے تمام صحابہ پر بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور قیامت ناقاب سے معبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا رخوتوں کا نظور ہوتا رہے ہیں یہ سالانہ اور رہا میں عشق سال بھی حالما ہماری آزوی ہوئی ہے آپ حضرات شیخ لائے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی غلامی اتا فرمائی اور عقیدے کی بختگی اتا آج رجب شریف کا چاند بھی نظر آ گیا رجب کی اللہ کا مہین اور شابان یہ پھر حضور جانے جانا کا اور رمضان آپ اور میرا مہین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ درمیان میں رکھا ہے ادھر اللہ سے باصل ادھر مخلوق میں شابان درمیان میں رکھا ہے تو ادھر سے فیض لے گئے گا اور غلاموں کو تعالی یہ بات بھی سمجھا رہی ہے تھی بعض کام علم لوگ یہ کہتے تھے صرف نو کو ملاشی کی محفل ہونی چاہیے تیرہ کو ہونی چاہیے پہتہ سترہ کو ہونی چاہیے پہتہ پانچ کو ہونی چاہیے عاشقوں نے جگڑے ختم کر دی یہ رجب میں بھی ملاشی کو ہونی چاہیے بس سرہ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح سب تو ساری کائنات کو بتائیں عام ملادی سینا چھوڑا کھا کے یہ نہ کہ ٹھیک میں نے مجھے پتا تو کچھ نہیں نہیں کچھ بس میں بغیر دریل کے ملاشی بناتا تھا دریلہ ویک کے تھے دریلیں نہیں دیکھی جاتی اور ویسے بھی جن کے لئے آپ یہ کام کر رہے ہیں وہ آپ ہوتے ہیں تاریخ دمشق تاریخ کی سب سے بڑی کتاب ہے امام ابن ساکر نے اسے لکھا ہے اور پانچ سو اکتر صدی اجری میں آپ کا وصال ہے امام ابن ساکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اپنی سنت کے ساتھ اس بات کو روایت کرتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو ساتھ پر کہ دلیل جو ہے وہ اس کی کیا حمیت ہے اور پھر کبھی کبھی اس سے اگلا جو کام میں رہتا ہے وہ امام ابن ساکر نے ذکر کی ہے اس کی سترویں جنگ ہے جی دارالکتب العلمیہ نے اسے بیروت لبنان سے شائع کی ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہیت تھے انٹی بن ساکر اعلان نبوت سے پہلے کی یہ بات ہے حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت چالیس سال عمر میں کیا تو اعلان اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے سے ہو پہلے سے ہو اسی کا اعلان کیا جاتا ہے تو اعلان چالیس سال عمر میں کیا اور ملی کب ہے خود حضرت چابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے کہ مطا واجبت لکن نبوت حضور نبوت ملی کب ہے اس شرف سے آپ مشرف کا بودھ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت آدم کو گوندہ جا رہا ہے گوندہ جا رہا ہے کہ خمیر تیار کیا جا رہا ہے اور اس وقت بھی نہ صرف یہ کہ میں نبی تھی بلکہ فرمایا میں آخری نبی تھی اس وقت بھی علیہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہوا تھا میں میرے سامنے کی بات میں دیکھ رہا تھا آدم علیہ السلام کو بنائے جا رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا تو بلکہ میں آلہ حضرت پر قربان جاؤں تاور عزبیہ شیش میں آپ نے یہ حدیث نقل کیا حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اس وقت سے نبی ہوں جب آدم پانی اور مٹی کی طرح لیا علیہ السلام نے جو کمنٹس کی ہیں فرمایا یہ مثال نہیں دی جاری یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اللہ اللہ یہ ایسا مسئلہ ہے جی کہ جس پر جانور بھی شک نہیں کرتا کہ زور آخری نقل ہے جانور کو بھی نقل نہیں کہ زور آخری نقل ہے صرف انسان ہے جی جو لالج میں آ کر جس نے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا کہ نہیں جی نبوت مل سکتی یا بعد میں بھی کسی فرنہ امارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نقل ہے ہاں کوئی بندہ کو یہ کہہ دیتا ہے علنگہ یہ سائنس اس کو نہیں مانتی مگر ممکن ہے بندہ یہ کہتا ہے میں آسمان سے میں نے چھلانگ لگا ہی ہے پیراشوٹ کے بغیر تو ہو سکتا ہے یہ بات ماننے میں آگا صرف ماننے میں اس لئے نہیں آئے کہ بندے کہیں گے گئے کیسے ہو تو پھر آئے کیسے ہو اور ہوا بھی کچھ نہیں لیکن فرما ہے یہ بھی مان لینا کوئی یہ کہہ دے کہ میں آسمان سے میں نے چھلانگ لگائی ہے لیکن کوئی یہ کہہ دے حضور کے بعد کوئی اور نبی آسکتا ہے یہ ماننے میں لینا راب نے سچا ہی قام دیتا جیدے اندر انہوں نے اپنا یار پڑا ہے لیں جی اعلان نبوت ابھی آقا علیہ السلام نے نہیں کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے رفیق سفر بھی رہے اعلان نبوت سے پہلے لینا ہے تو محبت یہ ہے جنہوں نے کی اب تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نبی علیہ السلام کو بخار ہو گیا بیمار ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پتہ لینے کیلئے آئے اور دیکھا کہ رسول اللہ کو بخار ہے تو کہتے ہیں کہ فَمَرِقْتُو میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا مجھے بھی بخار ہو گیا بیمار حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا مجھے بھی بخار ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام اس حفی مکانے گھر میں جائیں آرام کریں ریسٹ کریں فرماتے ہیں حکم تھا میں نے مان لیا میں آیا گھر میں تھوڑا وقت گزرا آقا علیہ السلام میرا پتہ لینے کے لیے آگئے میرے گھر میں جب رسول اللہ آئے میں نے دیکھا حضور ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں میں بھی ٹھیک ہوں تو کہتے ہیں کہ میں ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے آپ ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کام کرتے تھے سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے بعد سب سے امیر ترین آدمی ہے فرماتے ہیں میں گیا تو یمن میں میرا گزر ہوا لوگوں سے ملتا رہتا تھا پرانے جو بابے تھے اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے تورات کو بدلہ نہیں تھا انجیل میں انہوں نے تحریف لکی تھی کہتے ہیں ایک بابا مجھے میرا تھا اس کی عمر وَعَدَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مِعَتَ سَنَتْ إِلَّا عَشْرَ سِنِينَ تین سو نووے سال تین سو نووے سال تو اب مجھے بتائیں کہ وہ اس بابے کے کتنے قوب نکلے ہوگئے اور کیا کیفیت ہوگئے آخر خال قرآنہ ہو جائے تو پھر گرنے کے قریب ہی ہوتا ہے تو فرماتے ہیں اس بابے نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ احسبو کا قرآشیم مجھے لگتا ہے کہ تم قرآشی ہو میں نے کہا ہاں جی میں قرآشی ہو کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ تم قبیلہ دیم سے ہو میں نے کہا ہاں جی قبیلہ دیم سے ہو کہنے لگا دو نشانیاں پوری ہو گئیں ہیں ایک اور بھی دیکھنے چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیا مطلب کہنے لگا تکشیف علی عنبتنی کا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں میں نے ایک نشانی دیکھنی آپ نے فرمایا میں نے نہیں اٹھانا تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو کہنے لگا لیا ہم نے عجید و فیلیرم صحیح ذکی صادق ہم نے علم صحیح کے مطابق ہم نے پڑھا ہے کہ جو یارِ غارِ مصطفیٰ ہوگا اس کی تین نشانیوں ہیں دو بوری ہوگئی تیسری ذہنی آپ نے کپڑا اٹھایا تو آپ کی ناف مبارک تو نہیں اس کے اوپر ایک نشان تھا وہ کسی اور کے ناف کے اوپر نہیں تھا اس نے دیکھا تو تین سو نبی سال کا بابا وجد میں آگیا اور کہنے لگا کہ مجھے ربِ کعبہ کی قسم ہے انتہ ہوا ورہ پھر کعبہ مجھے ربِ کعبہ کی قسم ہے ابو بکر تو ہی ہے صدیق تو ہی ہے جارِ غارِ مصطفیٰ تو ہی ہے ساکینِ مزارِ مصطفیٰ بھی تو ہی ہے تو آپ حیران ہوگئے تو جاتے جاتے کہنے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جب میں اپنا کام میں نے کلوز کیا تو میں نے کہا چھوڑے ایک بار پھر سلام کرتا جاؤں وہ بابا تین سو نبی سال کا کہنے لگا تم جا رہے ہو مکے میں تو میں نے ناتھ لکھی ہے یہ نبی علیہ السلام کو سنا دیا شائع نہیں تھا وہ بڑا عالم نہیں تھا صادق نہیں تھا نیک نہیں تھا تو کہنے لگا کہ یہ ناتھ شریف میں نے لکھی فرنٹ سیٹ سے بیٹھ کے کوئی ہنجی کرے تھے ویپر ڈرائیور پریشان نہیں تھے کر لو یہ وہ امام مالک ہو تو بچھو نے ڈنگ مارا تو آپ نہیں لے بچھو نے ڈنگ مارا ہے امام مالک سترہ مردہ مارا ہے نہیں لے باہت جی کیوں اور میں تعظیم ان لی حدیثی رسول اللہ خضوری انگلہ ہو رہی ہے میں کہا مار جا ہوں گا ہی جنہی کرنا کبھی کسی کے لیے آجائے تو میں نے اٹھ کے چیز ساری تلویر ترمی سلواللحبی سلواللہ سلواللہ بعد میں لوگ نراز ہوتے ہیں دلوزاری جوڑی سڑھی کر رہے ہیں وہ نہیں زیادہ دلی نہیں وہ کہنے لگا جناب کہ وہ تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ ان کے دوست ہوں گے اور ان کے غلام ہوں گے سب سے پہلے آپ کلمہ پڑھیں گے یہ ناد میں لکھی رجا کے سرکارہ میں سنا دیں اس کے یہ جملیں فحی رسول اللہ علی فیمننی اللہ دین ہی کہنے لگے رسول اللہ نے جا کے کہہ دیں تین سو نوے سال ہو گئے تڑی یاگ دن میں متڑا پڑا تین سو نوے سال ہو گئے آپ کی یاد میں میں جی رہا ہوں آپ کی یاد میں میں مارا ہوں آپ کی یاد میں میری فحی رسول اللہ میری زندگی جند جان حضور دن ذکر نہ جو یہ اس نے شیئر میں کہا یہ تاریخ دمشق امام ابن ساکر نے بھی کیا ہم سالی دنیا کو دکھاتے ہیں ہم یہ مت سمجھیں کہ آل سنت کے پاس ذکیرہ نہیں ہے جو دین رسول اللہ آپ اور مجھے دے کر گئے ہیں وہ رات کو بھی چمک نہیں رہی ہے یہ نہ بھی ہوتی تو کیا یہ لائٹیں تو یہ تو یہ محبت ہے نا دین انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے لیکن جب بجلی نہیں ہوتی تک بھی تو ملار شیف تائی تھی یہ تو کل ہے یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امام یوسف بن اسماعیل نبانی نے لکھا اللہ نے فرمایا محبوب صاحب قاضی یاز نبی ٹکر صاحب شفا نے فرمایا محبوب میں نے ساری مخلوق تیرے لئے بنایا تجھے اپنے لئے بنا اور ساری مخلوق میں نے تیرے لئے اور میں نے یہ جو زمین آسمان سورج چاند ستارے بنائی اس لئے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں کس سے پیار کرتا ہوں میں اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہوں ساری کائنات بس میں سجاد مبارک ہو وہ آپ اپنے مقدر پر ناز کرو اپنے یہ رسول اللہ کے ذکر کی برکت ہے جی آپ گلی میں بیٹھے ہیں صبح کس نے یہاں بیٹھنا ہے جی زمین کے اوپر ایسا ہے جو اپنی مار کے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا وہ کہے گا نہیں نہیں میں پکھا رہا ہوں گا گلیج نہیں بیٹھے لنگ رکھا ہوں گا مگر ابھی اس سب بیٹھے ہیں کس کی محبوب میں بیٹھے ہیں حضور کی محبوب میں اگر آج آپ نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے اور آجزی میں آگئے اور زمین پر بیٹھ کے اس کا ملک قیامت کے دن پڑے ہیں بس بندہ دو نمبری نہ کرو گناہ ہوتے رہتے ہیں جی انسان جو جو مگر بے وفائی نہ کرو اور خواب میں بھی نہ کرو اور پلک جپکنے کی وقت میں بھی نہ کرو پھر مالک پھر کہہ سکتے ہو جی گبر جانے نبی جانے اس تو پہلے نہیں کہہ سکتے بے وفائی کتی نے پھر تو کچھ بھی نہیں پھر جو کچھ مرضی پھر کعبے کے اندر نمازیں بھی پڑھاتا پھرے اس کو ضرورت نہیں ہے اللہ کو کسی کی نمازوں کی فرمایا کوئی بھی میری عبادت نہ کرے میری عبادت کے لیے میرا محبوبی کا فرمایا میرے محبوب کا کوئی بھی نام نہ لے مجھے کوئی مسئلہ نہیں وہ رفعنا لکھا ہم نے اپنے محبوب کا ذکر انچہ کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا محبوب اگر میں نے آپ کا ذکر انچہ کیا تو آپ کی وجہ سے انچہ کیا یعنی ذکر کو بھی اگر افسدیت اور رفعت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے اب دیکھو اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کی وجہ سے ذکر کو انچہ کیا حضور کا قادم مبارک تو زیادہ انچہ ہے ہی نہیں حضرت عاشیٰ سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آگر اسلام کا قادم مبارک کتنا انچہ تھا دیکھنے والے کو اچھا نہ لگے نہ اتنا پست کے دیکھنے والے کو اچھا نہ لگے لیکن فرما پتر ایک گل میں ترودہ سان جدو جانے جانا بیٹھے ہوں دے سان تے لوگ حضورتے سامنے کھڑے ہوں دے سان پھر بھی اچھے حضور ہی لگتے سان حضور بیٹھے ہوتے تھے لوگ کھڑے ہوتے تھے پھر بھی اونچے مصطفیٰ ہی لگتے اور کتنے عالی حضرت کہنے لگے میں ترودہ سان کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے رہے فسہارت کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں زبان کہتے ہیں کانا کتف ہوا اللہ فرما یہ کندے حضور کے ہی اونچے اور عربی زبان کا یہ قائدہ ہے جی جو سب سے اونچی جگہ ہے اس کو عربی میں عرش کہتے ہیں عرش سے اونچی کوئی جگہ نہیں میراج کی رات آ رہی ہے جی اس میں تو وہ جگڑا بھی ختم کر دیا فرما مابو آ جائیے تو قدم عرش سے آگے چلے گئے میں دنیا کو سمجھانا تھا کہ میرے حبیب یہ قدم اتنے اونچے ہیں کہ عرش بھی نیچے ہیں تو سر کتنا اونچا ہو حالی حضرت فیرت تھے اونچے کہنے لگے سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا سارے اونچوں میں بلکہ یہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے جی شیر بڑھ دی ہے تو شیر تو ایسے آل حضرت کا قرآن و ندیس سے باعث نہیں ہے لیکن اس پر میں شیخ محقق کلال اطلاق اور امام عاقی بن المستدرق میں جو روایت ذکر کی وہ بھی برکت ہو جا فتح مکہ ہوا حاقہ علیہ السلام نے فرما علی بیٹس ہے میں نے آپ کے کندوں پر کھڑے ہونا ہے اور جو کچھ بھتے ہیں اونچے اونچے میں نے انہیں گرانا ہونا ہے حبی مولا علی کی منقبول آپ یہ کس نے لکھی ہے جیسے آپ پر نہ پر وہ نہیں ٹھیک نہیں ہے وہ سال کے بعد ایک بار توبہ کرتا ہے اور پورا سال وہ صدیق کے پر کے وہ ایک شام بیان کر کے تو سارے کام ساکھ کرتا اور اگر پڑھنا ہے نا جی مولا علی کی منقبت تو پھر آلہ حضرت کو دیکھیں مرتضی شیر حق اشجع ساکی شیر شربت میں لاکھوں سو اور اگر پڑھنا ہے تو حسان پاکستان حضرت آزم چشتی اہل 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 وفا دل کا سہارا اڑی اللہ کہہ آپ نجف شیر میں جا پڑھیں میں نجف شیر مولا علی کی بارتا میں جس کو بھی مانے حضور کی ہو جا سا اور وہ میں اس لیے کیونکہ اس کا یہ جملہ ہے کہ وہ کیا لفظ ہے جی بیر کا ہاں شیر کوئی بیر بھی تھا وہ کہتا ہے کہ علی کے بغیر حضور کا بیر کوئی نہیں حدیث سفاف میں آتا حضور علی اسلام خود کہتے تھے عمر تم بھی میرے بھائی لگتے حال حضرت دل کر دیں مہن عمر اشریق کر رہا اے میرے بھائی جی جائیں تو میرے واس تبھی دعا گئے حضرت عمر کہنن میں پانی پانی ہو گیا کہنن میرے کل ساری کائنات کوئی منو گوے نا کہ میں دے دیا لفظ میں تیرے کل لے لما میں کائنات کو ٹھڑا مارا گا حضور دے لفظ نسی نے نا اللہ کہتے یہ عقیدے سے بڑی کیا چیز جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے لو جناب مولا علی کو حضور علی اسلام نے فرما علی تم میرے بھائی تم بھی میرے بھائی اور لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کہ حضور آپ میرے بھائی ہیں وہ تو یار رسول اللہ ہی کہتے فرما علی بیٹھ جو میں تمہارے کندوں کے اوپر کھڑے اکر تو یہ بڑے بڑے بھوت ان کو گرانا ہے عرض کی حضور انا دعیف میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا یہ وہ ہی علی ہیں جو الٹے آج سے خیبر کا دروازہ اٹھے سیدھے آج سے بھی نہیں جیدے کھبے آج چیتنا سائے اور جیدے سجے آج چیتنا سائے اور یہ پانچ میں سے ایک جب ایک تن کی طاقت تا پھر پانچ تن کی طاقت تا تو حضور تلی کہے تو حضور میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ نے حضور علیہ السلام نے فرما پھر میں بیعت جانا تس ہی ہو تو پھر مولا علی نے کہ حضور یہ بیعت بھی ہے یہ میرا حکم ہے حکم اور عدب جمع ہو جائیں پھر حکم کا ترجیح ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ کے کندوں پر مولا علی آئے کیا مقدر حضور حضور اٹھتے چلے گئے اور وہ بد گرائے اور مولا علی واپس نیچے آئے ہنس رہے دے آپ نے فرمایا مسکرار ریورز کہ حضور جب میں آپ کی کندوں پر کھڑا ہوا میں اتنا ہونچا ہو گیا تھا کہ میں آسمان کے کمروں کو بھی چھو سکتا حضور کی ذات کتنی چہسہ لی گالے بھی ہر گالی چہسہ لیکن اس تو اگلی گالی پنجابی میں ارز کرتا خود مجھے مسیب ہو کا حضور فرم لیکن فرما علی من اپدر دست حسیہ کیوں ارز کی تو حضور ارز تو شال ماری من کچھ بھی نہیں آیا میں ارز تو شال مار کے کچھ بھی نہیں یہ مولا علی کی شان ہے سوال اللہ سوال اللہ آپ نے فرمایا کہ بابا جی تین سو نوے سال اللہ کہن لگا کہ تین سو نوے سال لوگ نظور دی محبت اچھ میں جی رہے ہیں فَيَا لَيْتَنِ اَدْرَكْتُ فِي شَيْبَ یہ جملہ میری گفتگو کہنے لگا فَيَا لَيْتَنِ اَدْرَكْتُ فِي شَيْبَتِ فَكُنْتُ لَهُ عَبْدًا اَوِلْعَاجِ نَاهِنَا کہنے لگیا میری ایک تمنہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ان کا دیدار کر اور جب میں دیدار کر لوں تو میں کروں کیا فَكُنْتُ لَهُ عَبْدًا میں ساری زندگی زندگی لگا کیا یار ایک اس پر ایک اوہ عدیس شیف میں گوڑ کر رہوں امام ابو محمد نے مکمل زندگی کے ساتھ کتاب میں لے کر نہیں ہے گھر میں مکمل زندگی کے ساتھ حلیت علیاء میں حضرت فاروق عظم کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی آیا اور مجھے آکر بار بار کہنے لگا کاش 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 کہ میں بھی حضرت میں بیٹھے ہوں کاش کہ میں بیٹھے ہوں آپ فرماتے ہوں بار بار کہی مجھے مزے آئے ہم نے دیکھا ہوا تھا زیادہ خوش تو بار 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 کہی کاش میں نے بھی دیکھا آپ نے فرمائے فقی اس کی فکر دیکھو تابعی کی فکر دیکھو کہتا ہے کنتو واللہ امینو بھی کہتا ہے دو کاؤں کرتا نمبر ایک حضرت کا کلمہ پڑتا نمبر دو سر سے لے کر پاؤں تک حضرت کو بوسے دیتے رہے عقیدہ دیکھو کہتا ہے حضرت فاروق عاظم نے فرما کیا میں تجھے اس خوشخبری نہ سناؤ عرض ضرور سنائے فرما سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں خود اپنے کانوں سے سنا حضور نے فرما جس شخص کے دل میں میری محبت جمع ہو جائے اللہ اس کے وجود پر دوزق کیا کو آرام فرما دیتا تو میں نہیں آپ کو جنت کی ٹکٹ دے رہا یہ جنت کی ٹکٹ مصطفیٰ نے یاد فرمائی اللہ جناب اس نے کہا کہ میں حضور کے بورچی خانے میں رہتا کام کر لنگر پکا کے دیتا آپ فرماتے ہیں فحافظ بھی حضرت ابو بکر کہتے ہیں نات میں سنتے سنتے یاد ہوں گے پتہ نہیں دی عمر چار سو سال سی انہیں کڑی سر نال پڑی کہتے ہیں وہ بکر کے میں پھلتے ہیں یہ زبانی آگیا لیکن فرماتے ہیں میں لکھیا بھی لکھ کے سرکار میں جا دے دیں مکہ شریف میں پہنچا جاؤ حضور علیہ نے نبویت کر لیا ہوا تھا سیدہ خلید رضی اللہ تعالی اے بکر میں اللہ کا رسول ہوں فآمین بللہ کلمہ پڑو حضرت ابو بکر کرتے ہیں وما دلیل کالا ذالکہ حضور اس پر کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کی رسول ہیں اس پر آپ دلیل پیش کریں تاکہ سننے والوں کو پتا چل جائے اپنے لی نہیں مانگ کہ انہوں نے دلیل سننے والوں کو پتا چل جائے دوسرا یہ باقیہ بھی تو سامنے آنا پھر ہے تو حضور وما دلیل کالا ذالکہ دلیل کیا ہے حضور علی اسلام نے فرما اششیخ اللہ لطیتہو بالیمن یمن والا تین سو نوے سال دا بابا پول گیا ہے شیخ جس سے تم یمن میں ملے تھے بھول گئے اور عرض کی حضور میں تو بڑے بڑے مشایخ سے ملا ہوں کون سے شیخ باق کر رہے آپ فرما وہ ہی نا جس نے ناد لکھ کر تیرے حوالے کی تھی دلیل کو بندہ چھوڑ دے تو دلیل والے خود دے دے چھوڑ دے دلیل تو دلیل مارندی نہیں مجال صلی اللہ علیہ حضور جل کوئی ہو جائے تو دلیل کا محتاج رہ نہیں دیتے حضرت پیر سید میں ریل شاہ سب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آپ کے زمانے میں پیر تھا تو وہ منتر تنتر پڑھ کے لوگوں کو اپنی درم ماہی کرتا تھا تو آپ کہنے لگیا میرے لی تو میرے اس تقوال اس نے نہیں کھڑا آیا میں کسیدہ پڑھا کسیدہ غوثیہ پڑھا آپ نے فرمایا پڑھ میں غوث پاپ نے بلا لگا ایک دلوں کو حضور کی محبت منور کرو آپ کے دلوں میں کچھ اور ہو صدا کے رہ لیکن جو کے رہ دنیا تو جاؤ نشان مرد مومن بھا تو گویم چو مرد آئیت تبس اقبال کہندہ غلام دنیا تو جاؤ دنیا رو رہی بلال عرشید اللہ تعالی نے کی بیگم آخری رات آپ کے پاس تھی تو بڑا رو رہی تھی کہنے لگی وات ربا ہو وات ربا ہو آئے آئے ان ساڑا کی بڑھنا فرمایا اس نے کہا وا حسنہ ان ساڑا کی بڑھیں گا فرمایا وا حسنہ اچھڑ دے وا اتر باہ کہ دے خوشی دا وقت انہیں کہ حضور تو اسی دنیا تو جا رہے ہو تھی خوشی دا وقت فرمایا تھی نو پتہ نہیں چلیے غدن نل کل احبا رات و رات و رات رسول اللہ دی بار کا چاہ محبت کرو جی پھر انشاء اے بکھو جناب میں گل ختم کرتا اے قبر شریف قبر بندے نے جانا نہیں فرمایا جڑا مومن اتھے جہان اور نے اسی دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی قبرانج بندے نے دفنا دیتا جانا ہے اے پھر کمیں ہوئے گا رسول اللہ قبر کیوں تھے جہان ہی ہو رہے مسئلہ نے دیکھ میں مثال لڑھ کر رہے جی تم بندے مومن قبر جانا ہے او دے سجھے پاسے جڑی کھڑکی ہوں دی جنت دی خبے پاسے دی دو سجھے پاسے جنت لی کھڑکی اے ایک بندے دی قبر مومن او دی دوسری قبر کافر دی مومن دا سجھا پاسا پڑھ رہا کافر دا خبہ پاسا پڑھ پڑھ نے کہے گا میرے خبے پاسے جنت کے او تھے اور امام لا کھڑکی وہ بس حضرت بابا جی مس رہا نا جی حضرت گنجے کرم کے مرید تھے تو میں کہا تم کرم ہو جائے تو مسئلے کیسے آل ہو جاتے وہ اچھرے میں آئے حضرت گنجے کرم سے محمد اسماعیل شاہ ساب بخاری ایک مرید کے گھر میں تھے تو بابا جی دوڑتے دوڑتے ان کو کہیں پتا چلا تو اس وقت سے محمد اسماعیل شاہ ساب بخاری وہاں سے چلے گئے تھے تو باندروڈ پہ تقریر تھی مجھے ملے آخری مریدوں میں کرمہ سرکاروں کا مثال ہو گیا تو میں نے کہا چلے آج بابا جی ملے تو یہ بابے مسئلے بڑے حال کرتے تو میں کہا حضور قبر کو لوں میں بڑا ڈھر لگتا ہے وہ پڑھا بھی ہے ڈھر تو لگنا تو یہ شمیں بھی اور دیوے بھی مقدر والوں کی قبروں پر جلتے تو مجھے آپ نے اس جگہ پہ میری گردن پہ ایسے تھپڑ مارا اور میں فرما اللہ کہ بیلی اب بخاری پڑھی گی میں کہا جی پڑھی یہ بخاری فرما کہ کسی پاس یہ بھی پڑھے کہ کبر حضور نے اس کے بات سکون ہوا رہے جی پھر مجھے دی کبر آگے کبر کتے رہن لیا پھر پیر آجا بھی کار کار نہیں رہتا آستانہ بڑ جان در جان مدینہ والا آجائے پھر کبر کبر نہیں رہن دی پھر مدینہ مان جان اللہ رسول اللہ رسول اللہ 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 اور صاحب بزم کو اللہ اللہ دنیا خط کی کامیابی خوشی اطاف آپ نے مراد نہیں